قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے مخلوق ہے مخلوق ہے جو پہلے نہ ہو بعد میں اس کو تخلیق کیا گیا ہو تو ایک وقت تو ایسا ضرور ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ان صفات سے خالی ہونا لازم آئے گا کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے تو صفات اگر مخلوق ہیں تو مخلوق وہ ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو وہ کونسا دور تھا جس میں یہ صفات نہیں تھی جب وہ دور آپ متصور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ان تمام صفات سے خالی ہونا لازم ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ ان صفات سے خالی تھا تو اس نے پیدا کیسے کر لیا تو پھر ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ یہ بھی ماننا لازم آئے گا کہ کوئی اور ذات ایسی ہے جس نے اللہ کو یہ صفات عطا فرمائیں تو ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ تعالیٰ کا ان صفات کے سلسلے میں اس ذات کا محتاج ہونا لازم ہوگا پھر اس سوال ہوگا اس ذات کے پاس جو صفات ہیں وہ مخلوق ہیں کہ نہیں یہ سارا معاملہ اس میں آئے گا اور اس طرح دور اور تسلسل چلتا چلا جائے گا اور یہ شرعن بالکل جائز نہیں تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر مخلوق ہیں قرآن کو بھی غیر مخلوق ماننا لازم ہے